بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مصفرہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس اپنی نازع قرآن کی کتاب نکالیں قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ اور صفحہ نمبر چالیس نکال لیجے بچو صفحہ نمبر چالیس پر آج ہم سبق نمبر سولہ پڑھیں گے کھڑی زبر اور بچو سب سے پہلے آج کا دن اور تاریخ لکھ لیجے اکیس جنوری دو ہزار اکیس جو میں رات کا دن ہے آج تو بچو آج ہم کھڑی زبر پڑھیں گے کھڑی زبر کیا ہوتی ہے تو بچو حروف تحجی کی نظم بھی کھڑی زبر کے ساتھ پڑھیں گے اور حروف تحجی کی نظم میں جو حروف ہیں ان کے اوپر ایک علامت آپ کو نظر آ رہی ہے تو بچو اس علامت کو کھڑی زبر کہتے ہیں بچو زبر زیر اور پیش کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ ان کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا لیکن جہاں پر یہ کھڑی زبر کھڑی زیر یا اُلٹا پیش آپ کو نظر آئے گا تو اسے آپ نے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے تو کھڑی زبر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے جیسے ماں با و ف تو بچو آج ہم حروف تحجی کی نظم کھڑی زبر کے ساتھ پڑھیں گے ہونٹوں سے ہونچار ادھا ماں با زبان کے آگے سے نکلے ان بارہ حرفوں کی صدا ف ذ ضو ت د طو ز س ص ل ن ر بیچ زبان سے ج ش ی اور کناروں سے ضو ک ق حلق سے نکلے ا ہ ع ح غ خ بچو علیف کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ علیف کے اوپر اگر کوئی علامت نہیں ہوگی تو وہ علیف کہلائے گا لیکن اگر اس کے اوپر کوئی علامت آجائے جیسے کھڑی زبر آجائے تو پھر وہ علیف نہیں ہوتا وہ کیا بن جاتا ہے پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے تو یہاں پر یہ علیف کے اوپر کھڑی زبر جب ہوگا تو وہ حمزہ ہوگا علیف نہیں ہوگا اب بچو صفحہ نمبر اکتالیس پر دیکھ لیتے ہیں صفحہ نمبر اکتالیس پر کھڑی زبر کی مشک ہے ہم اس مشک کو کریں گے اور میرے ساتھ پڑھے گا کھڑی زبر میں کیا کیا جاتا ہے کھڑی زبر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے آلہ آلہ آدم آدم آخر آخر آخرت 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 اتا اتا توہا توہا آخرت 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 ذالک آمنا آمنا آیاتی 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 اب بچو پیج فورٹی ٹو پہ کچھ حروف ہیں کچھ الفاظ ہیں یرا یرا فهدا فغوا فغوا ادنى 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 الہ الہ و الہ و الہ علا علا و علا و علا بلا بلا عسا عسا سعا سعا ترضا 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 ادھا 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 ابقى 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 تو بچو آپ نے ان الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو کھڑی زبر کے الفاظ بہتر طور پر ادا کرنے آ جائیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ